جو انفلیشن نیچے آئی ہے اس کے بیسیس پہ جو پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو لینڈنگ ریٹس ہیں دوزہ کمنگ ڈاؤن اسی طرح جو انرڈی سیکٹر ریفارم ہے اس میں بھی باتچیت ہو چکی ہے اور اس میں بھی ہم پیش قدمی کر رہے ہیں اور جس کے لیے میں آج حاضر ہوا ہوں with my senior colleagues on the taxation side because جب میں واپس آیا تھا نیو یوک سے تو اس وقت بھی ہم نے اس وقت بات کی تھی in the context of how we are going to take the enforcement and the compliance تاکہ جو leakages ہیں in the system اس کو کیسے plug کیا جائے اس وقت میں نے بات ایک اور سلسلے میں بھی کی تھی in terms of war on cash and today's discussion is all about war on tax fraud اور یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر مرحلے میں آپ سب کو اعتماد میں لیں اور fact-based discussion کریں it's not a 10,000 feet level discussion this is not an emotional discussion جو ہم data اور data analytics کی بات کرتے رہے ہیں اس data کو ہم اب کیسے apply کر رہے ہیں to ensure کہ ہم اس leakage کو plug کر سکیں تاکہ ان طبقات پہ جو بوجھ پڑا اور بار بار آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے چونکہ سارا میڈیا یہاں موجود ہے کہ selling class پہ بوجھ پڑا اور جو manufacturing industry ہے اس پہ بوجھ پڑا اور باقی جو سلسلہ کار ہے لیکن اگر ہم نے اس بوجھ کو آگے آگے ایک طریقے سے لے کر جانا ہے on one side balancing the tax to GDP ratio تاکہ ہم اس کو 13.30 فیصد پہ لے جا سکیں تاکہ ہم ایک sustainable country بن سکیں and we join committee of nations and on the other side we get into a tax regime which is equitable which is fair اور ہر طبقات اور ہر طبقہ اس میں اپنا ایک جو ہے role play کرے تو اس سلسلے میں میں کچھ slides ہیں جی میں یہ slide presentation عام طور پہ کرتا نہیں ہوں لیکن آج میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ کچھ جو fact base ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے and then of course we are all here with my senior colleagues to respond to your questions and queries as we go forward جی next جی یہ اگر آپ دیکھیں تو جو دو یا دھائی ہفتے پہلے جب میں chairman FPR کے ساتھ بھی تھا راشد لنگریال صاحب کے بات کے ساتھ تو اس وقت ہم نے income tax میں کہا تھا کہ یہ evasion جو ہے تقریباً 1.3 trillion کی ہے لیکن اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا کہ overall جو evasion ہے یا leakage ہے is close to 7 trillion rupees آپ اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50% of that is sales tax evasion یہ جو 3.4 trillion کی بات ہو رہی ہے roughly 50% of that is in this category and therefore we are going to focus on that in the next few minutes next اچھا یہ evasion کی بات the first one is miss reporting of turnover and input claim اور اس کی example this is around the fake and the flying invoices which is جہاں آپ کہتے ہیں کہ supply ہو گئی اس کے basis پہ invoices وہ آگئے اور اس کے basis پہ آپ نے tax claims جو ہے وہ لے لیے but the reality is there is no underlying transaction and it's all in the air اور اس کے بارے بھی بھی ہم کچھ گھو تھگو کریں گے next یہ اب آپ دیکھئے کہ اور یہ ہم نے پوری ایک value chain آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اگر آپ کیونکہ دیکھیں یہ ایک agency function ہے ایک trusty function ہے کیونکہ میں آپ کو sales tax دیتا ہوں میں نے آپ کو ایک tax دیا آپ نے آگے اس کو exchecker اور government کو دینا ہے اور اگر آپ اس کو نہیں دے رہے یا collect نہیں کر رہے یا آگے دے نہیں رہے تو that is a big betrayal betrayal of the trust and the trusty function that you have as a company تو اگر میں صرف ginning کی example لے لوں کہ میری جو جو جس قیمت میں میں نے خریدی وہ دو لاکھ پچاس ہزار جس پہ میں نے بیچا اس کو آپ سمجھ لیں اوپر جو selling price ہے is closed and ten thousand اور اس میں سے میں نے جو collect کیا on behalf of the government وہ میں نے 47,000 روپیہ کیا اور میری جو value addition تھی وہ 12,500 ہے اور یہ آپ پوری value chain میں دیکھ رہے ہیں لیکن اگر وہ میں آگے پہ نہیں کر رہا یا کر رہی اور اگر آپ پورا tax accumulated دیکھیں تو تقریباً فرمان بھی ہے جو ہم نے اس میں لکھا ہے کہ those who believe do not betray Allah and the messenger or betray your trust while you know the consequences next next جی اب آگے اگر آئیں تو یہ جو issue ہے while it's an issue which is prevalent across sectors across the economy لیکن اس وقت ہم آپ کے سامنے صرف پانچ sectors کو رکھ رہے ہیں just to give you a little bit of flavor کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اس میں steel ہے cement ہے بیٹری بیوریجز ٹیکسٹائلز next تو یہ ہم بتدریج ان سلائیڈز پہ جاتے جائیں گے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ steel میں اب یہ 33 بزنسز جو ہم نے جن کی ہم بات یہاں کر رہے ہیں جن کو پریزنٹ کر رہے ہیں they represent roughly 50% of total reported sales تو ہم نے ہر جگہ ایک ایک benچ مارک رکھا ہے کہ اس میں ایک signifference آئے کہ ہم کوئی چھوٹا سیمپل نہیں ہے it's a signifference سیمپل which we on the basis of which we are taking it forward تو عام طور پہ دیکھیں یہ کمپنی ہے جو چھے سے دس فیصد کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا input tax ہے جس کے basis بھی ہم ایک output پروڈیوس کر رہے ہیں and then if you see companies which are in the red zone 18 جو 16 سے 20 فیصد کی بات کرتی ہیں دو جو 21 سے 25 فیصد پہ اس کو لے کے جا رہی ہیں now if all businesses are brought to the benchmark کیونکہ اگر ایک company ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے چھے سے دس فیصد چاہیے to produce a certain output تو یہ ایک تھوڑی سی مزہ کا خیز بات ہے کہ اتنی companies جو ہیں وہ اس level پہ جا رہی ہیں which make no sense whatsoever تو اب اس میں اگر ہم نے جو تقوینا لگایا ہے وہ تقریبا 29 billion کا ہے of savings and آپ savings سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں tax fraud کہہ رہے ہیں چیئرمن صاحب کہ یہ وہ جو پیزہ ہے جو ایکس چیکر میں آنا چاہیے جو ٹریجری میں آنا چاہیے جو نہیں آیا next اس پچھلی سلائیڈ پہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے یہ کمپنی سیم بزنس میں یہ بڑی کمپنی آپ نے آٹ لائر نکال دی انہوں نے ایک دوسرے سی کمپیٹ کرنا ہے اگر کسی کے انپوٹ کی ریشو آؤٹ پورٹ سے اتنا فرق ہوگا تو کمپیٹ کر رہی نہیں سکتی یہ تو ہو سکتا کہ ایک کا سات ہے ایک ساڑھے چھے ہو ایک نو ہو جائے جو کہہ رہے میرا بیس پرسنٹ ہے چھوٹ بول رہا اس میں کوئی شک والی بات نہیں یا تو مارکیٹ سے وائی پاوٹ ہو جائے جس کا اتنا انپوٹ ٹیکس اگر زیادہ ہے تو انپوٹ بھی زیادہ ہے تو کا مطلب ہے تو وہ یاد مارکیٹ سے اور یہ ہمارا ایک دو مہینے کا ڈیٹا نہیں ہے یہ ملٹی پیلی ڈیٹا ہے ایک سال میں تو بزنس میں نہیں ہونا چاہیے اگر وہ سچ بول رہا ہے بزنس میں نہیں ہے تو بیسیکل یہ سوائے جھوٹ اور فراڈ کے کوئی بات نہیں اور دیکھیں جو کم کہہ رہی ہے کوئی اپنے خلاف تو جھوٹ نہیں بولتا نا کہ جی میں انپورٹ ٹیکس کم کلیم کروں اور یہ چھوٹی کمپنی نہیں بڑی کمپنی ہے میں نے نام ہم نے جان بوجھ کے نہیں رکھ تاکہ وہ سیل سیکس میں ایک پریولیج کا ایشو ہے نہیں ہے یہ ابھی جو چیہمن صاحب بات کر رہے ہیں اور میں پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ دیکھئیے کہ 22 میں پری انٹیونشن جو سکراب میٹل ہے لانگ روڈ پروڈکس کے لیے اب اس میں انپور کی پری انٹیونشن کہا جا رہا تھا جی سات فیصد اور تیرہ فیصد جب انفورسمنٹ کی گئی جب انفورسمنٹ کی گئی 23 اور 24 میں یہی نمبر 3 اور 4 فیصد پہ آ گئے now this is جو ہم بات کرتے ہیں اور جو میسج آپ کے ثرو بھی بجوانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ اب بار بار یہ کہتا ہوں کہ as a country our hand has been forced تو یہ ایک میں تھوڑا سے ایک 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 پری انٹیونشن اور سرو 350 کے بعد تو یا تو پہلے ٹھیک تھا یا بعد میں they have چینج سرنلی چینج دیر انٹائر ریونیو ان بزنس موڈل سر سرو 350 کسی ٹیکنالوجی کا نام تو نہیں ہے کہ ان کے مشینری بدل گئی ہے ایسر 350 is administrative action یہاں ٹیکنالوجی شفٹ ہو جاتی ہے ایک سال میں ٹیکنالوجی تو نہیں ہوئی بیسکلی جھوٹ تھا جو سے نیچے لانا پڑا نیکسٹ اب سمنٹ میں جائیے جی تو یہ 19 بزنس ہیں which چیلی ریپرزین 100% of the total reported sales تو یہاں ہم نے ساری یونیورس کو ایک چیلی کر لیا تو اگر بنچمارک سات فیصد پہ لیں اور جیسے بینچمارک سات فیصد پہ لیں انیس فیصد یہ چیلی بیلین 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 دیکھئے چار بزنس ہیں which is about 54% of total reported sales تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک بزنس ہے وہ ساڑھے تین ہزار کی بات کرتے ہیں and there is another business which goes all the way up to 5,000 روپیز and it is ultimately a commodity business that's what it is it's a commodity business so اس لیے یہ بھی ہم آپ کو ایک example دے رہے ہیں کہ 1.3x کا difference ہے جو reported cost of جو cost of coal ہے کیونکہ ہر company نے وہی coal خرید نا ہے اس کے basis پہ آگے جا کے سمنٹ بنانا ہے تو ساڑھے تین ہزار سے پانچ ہزار کا پر اگر ڈیٹھ زیادہ کا کول لے تو وہ بزنس نہیں کر سکتا سیمنٹ کا بیگ ہے نا ہر جگہ بکنے تو بیش زیادہ کا کول نہیں لے رہا یا وہ سیل سپریس کر رہا ہے یا کوئلہ کئی اور بیچ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آکے میٹنگ کرتے ہیں یہ اچھے معزز لوگ ہیں اور ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ ملک میں کیا خرابی ہے نیکسٹ جی بیٹری جی تو یہ وہی آگے چلتا جا رہا ہے جی کمپیرزن بزنس سیلز بزنس سیلز یہ چھے بزنس سیلز جی وہ بزنس رہا ہے ہم نے 99% کی باعت کی ہے totally reported sales it's the same pattern as you see benchmark 8 فیصد ہے and there is a business which says actually 15 فیصد ہونا چاہیے this is roughly 11 billion shortfall in terms of what we should be getting in the in the tax revenues next year اور یہ again we are giving you an example کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹیوینشنز کی تو بائیس تئیس میں یہ ریشوز کیا تھی اور انفورسمنٹ کے بعد اگین the same thing sro 350 firs تو اب یہ بھی is there further room for improvement لنگیال صاحب ایک اور طریقے سے بات کرتے ہیں میں تھوڑی سے انگریزی میں بات کرتا ہوں لیکن بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں we are on the same page کہ whether 44 percent which is shown in green is really the right number or should it even go further down یہ اب بات ہے in terms of further enforcement یہ 44 والا number ہے اس میں 50 percent جھوٹ ہے کوچھ جھوٹ نیچے گیا ہے sro کی طرف سے آپ کچھ اور action اکیل صاحب کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہ 44 کا بھی نیچے جائے گا ایکشن بتائیں گے کیل صاحب اینڈ میں کیا کرتے ہیں جی نیکس جی اب بیبریجز پہ آجائیے جی تو these are 16 businesses which represent again almost 100 percent of the total reported sales for for the aerated water اب اس میں بنچمارک نو فیصد ہے and you can see again all the companies in the red which are on the right side going all the way up to 20 percent اور یہ تقریباً پندرہ بلین کا یہاں shortfall ہے next اب اس میں آپ دیکھ لیجے کہ cost of sugar as a percentage of sales اب بنچمارک اس میں 7 فیصد ہے ایک کمپنی نے 7 فیصد کہا ہے چلیں آپ کہیں بیچمارک 7.5 فیصد ہے یہ آنے سے پہلے ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی کمپنی سولہ فیصد شگر ڈال رہی ہے تو وہ تو aerated drink جو ہے actually پیا ہی نہیں جا پائے گا so i think it's a you know even from a from a practical perspective this does not meet the mustard یہ یار اس والے کا غلط ہے یہ نہیں بکنا چاہیے گرین والا یا ریڈ والا نہیں بکنا چاہیے چینی کا ڈبل فرق ہو گیا نا اب یہ left والا میں آپ کو یقین دلاتا کہ بک رہا ہے اچھی کمپنی ہے بڑی کمپنی ہے بالکل بک رہا ہے نام ابھی میں نہیں لے رہا آپ کو right والوں کا بھی بہت بک رہا ہے بڑی کمپنی ہے بھی موزز لوگ ہیں ان میں کوئی غریب middle class نہیں ہے نہیں جو left والا ہے یہ coke ہے actually i can tell you international coke international ہے اس میں local کوئی owner نہیں ہے تو یہ 7.5 پہ ہے جی next اب ٹیکسٹائل کی ہم various sectors میں جا سکتے ہیں جی various segments میں جا سکتے ہیں we can start with spinning these are 34 businesses جو تقریباً 60 فیصد ہیں of total reported sales اب اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو variation ہے ساڑھے 3 فیصد سے 5 فیصد going all the way up to 21 to 25% اور اگر آپ رائیٹ سائٹ پہ دیکھیں تو ایک کمپنی جو ہے کمپنی ABC جس کا turnover 50 billion جیسے ابھی chairman FBR نے ذکر کیا these are big businesses these are not small businesses جو اس کا ریشو 4.3% ہے اور ایک کمپنی جس کا turnover تقریباً 75 billion ہے is 9.5% and that differential in itself of one company is close to 4 billion روپیس next یہ بھی 4 billion national ایکس چیکر سے جا رہا ہے ویویگ بھی آ جائیے جی تو یہاں بھی آپ وہ دیفرینشل دیکھ رہے ہیں now here there are 28 businesses representing close to 80% of the total reported sales ساڑھے چار پانچ فیصد سے لے کے 16 سے 20 فیصد وہ ہی بات آگے وہ آپ دیکھ لیجیے کہ large companies big businesses and big differentials in terms of the input tax as a percentage of turnover اور یہ سوئے ایک کمپنی کا جو دیفرینشل ہے وہ 1.1 billion ہے اور نیچے سب 17.6 total ہے ان ساروں کو چھیک جی تو تقریبا 18 billion کا یہ ڈیفرینشل ہے جی پھر composite ratio سے لے جائے میں اس میں آپ کا زیادہ time نہیں لینا چاہتا لیکن آپ you get the drift you get the drift کہ تین پندرہ companies ہیں جو 3.5 فیصد پہ ہیں اور 8 ملک مہنجو دارو کی کمپنی نہیں اور 21 سینجری کی سین طرح کی کمپنی ہے اور یہاں آپ دیکھیں جو total figure ہے اس about 128 billion کا دیفرینشل ہے which should be paid to the exchequer next اب آجی جی fake flying ایک generic چیز ہے کہ آپ نے supply کیا اس کے بی ان وائس لے پھر جو payment ہے وہ جیسے بھی چیک دے کے وہ cash واپس آگیا ہے I think the best way to demonstrate rather than going through this sort of chart جو آپ کے ساتھ ان اینی کس شیئر ہو گیا ہو ہے ایک next video ہے جہاں FBR نے کوشش کی ہے to see how do we actually make it real because this is characters یہ real case ہے یہ دکھائیے جی video یہ پانچویں بڑی company ہے آواز درون چکر یہ میں بتا دوں یہ ملک میں شوز بنانے والی پانچویں بڑی company چھوٹی company نہیں نہیں یار آواز آواز نہیں دوبارہ کیجئے جی تاکہ آواز اس کا sound ہے ہو اگر آپ کو کرنیا موسیقی 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 ہم دیکھتے ہیں پیمنٹ گئی دونوں ہو گئے گا انوائس بھی آئی پیمنٹ بھی چلی گئی انوائس بھی آئی پیمنٹ بھی چلی گئی لیکن جا کے پھر ساتھ اپنا وسیعہ کو ساتھ بیجا جا کے کیش واپس لے آو یہ ایکشلی ویڈیو وہ کیونکہ ایک بینک میں کیم لگا ہوتا اور انویسٹیگیشن میں ہمارے ہاتھ لگ گئی لیکن یہ ڈیلی ہو رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو یہ انپوٹ ایڈجسٹمنٹ کا سسٹم ہے اس سے بڑا فراد اس ملک میں کوئی لیے تو یہ سارا اس طرح اپریٹ ہو رہا ہے تو یہ ابھی ہم نے جو پورا اس کا تخمینہ لگایا ہے جی جس فور دیس فائیف سیکٹرز جیسے بات ہوئی ہے وی ایفر پیزنٹیڈ اور پیزنٹیڈ انڈیویجوال نمبرز لیکن اوور آل اس کے ساتھ ایک چیز روپیز یہ وہ کیسے ہیں جو ہم نے جھونڈ لیے ہاں وہ تو وہی ہیں جو ایڈنٹیفائیڈ ہیں جو ایڈنٹیفائیڈ ہیں وہ آپ اس کو اور کر دی جائے گا لیکن یہ وہ ہیں جو ریونیو لاؤس ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا تھوڑھ آر ڈیٹا انیلیٹکس ویٹ آگین آبیسلی دنمبرز مچ لاجہ جو ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے نیکسی یہ وہ ساری انڈیویجوال so it's not something which we have you know we talk at aggregate level اس کو آگے چلتے جائیے جی یہ ہم نے ہم نے کمپنیوں کے نام نہیں رکھے سیلس ٹیکس میں وہ پریولیج انفرمیشن ہے لیکن ظاہر ہے جب اکیل صاحب arrest کریں گے تو ناموں کے ساتھ تھی arrest کریں گے تو اب اس میں جی یہ جو individual responsible for consequences of سیلس ٹیکس fraud اب اس میں certainly جو owners of the business ہیں ان پہ I mean the buck stops there اس کے علاوہ جتنے بھی partners ہیں stakeholders ہیں who are engaged in this fraud and then the management of the companies اور میری بڑی اپیل ہے certainly to the management of these companies کہ دیکھئے آپ جب آتے ہیں ایک professional طریقے سے to manage these businesses then you need to make sure کہ all stakeholders ان کے ساتھ justification کی جائے including what you owe and what the companies owe back to the government next یہ جی last ہے slide کہ اس کے جو consequences ہیں section 37A میں جو immediate arrest ہے اور پھر آگے جو imprison کے elements ہیں پانچ سال اگر آپ نے evasion کی ہے up to 1 billion یہ section 33 13 ہے اور 10 سال if the amount evaded is more than 1 billion جو آگے section لکھا گیا ہے so i think that's where we are going to stop اور i'll now give the floor to chairman FBI تاکہ اس کو وزرہ conclude کریں and then of course we'll be taking questions so 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 پچھلی slide پہ چلیے گا دیکھیں جو اصل appeal ہے نا آج وہ professional classes سے ہے جو cf-o کے طور پر کام کرتے ہیں c.o کے طور پر وہ net beneficiary نہیں ہے اس کے وہ net beneficiary نہیں ہے انہیں شاہر تنخواہ میں تھوڑا بہت فائدہ ملتا ہو یہ جو اربو روپے کا فراڈ ہو رہا ہے اس کے وہ بینے لیکن وہ سائن کر رہے ہیں ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ سائن کر رہے ہیں یہ کریمنال ایکٹ ہے یہ اکاؤنٹنگ ایکٹ نہیں ہے یہ کریمنال ایکٹ ہے and it will have criminal consequences ہم انشاءاللہ اگلے ایک دو ہفتوں میں جن لوگوں پا رہے ہیں ہمیں ثبوت ہے ہم انشاءاللہ جو ہمارا متعلقہ ونگ ہے وہ after due legal process ان کو arrest کرنے جا رہا ہے تو جو اصل announcement ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پندرہ تاریخ کو sales sex return آنی ہے میری بالکل بنتی ہے request ہے ان cfo سے کہ یہ اس کو sign نہ کرے اگر یہ غلط ہے تو اس کو sign مت کرے اس پہ بالکل معافی نہیں ہوگی بالکل کوئی معافی نہیں ہے اگر کوئی پرانے گناہ ہوگئے تو ہوگئے پندرہ تاریخ کی sales tax return میں یہ میرا message لے جائیں کہ بالکل کسی قسم کا state کے کہنے پہ مت کریں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ digital کیوں کہ ہوتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں یہ کہ digital جھوٹ بولنا جائز ہے تو اس دفعہ ہم ایک حلف نامہ بھی ڈلوا رہے ہیں اس میں وہ حلف نامہ بھی sign کریں گے حالک حلف نامہ digital بھی موجود ہے ہمارے mental model میں اس کے امیت نہیں ہے اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوں گی سزا کی بھی اور arrest کی بھی تو میری request ہے جو cfo ہیں یا tries representative ہیں وہ sales tax return کرنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں دوستوں سے اور وکیل سے مچھرا کریں اگر وہ ان تینوں سے مچھرا نہیں کر رہے تو وہ تینوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بہت شکریہ اکرام بھولتی صاحب دو اینڈور کی بوچ ہے تو یہ جو بنا رہے ہیں آپ کہ input کا کیا volume ہے اور retail price کیا رہا ہے یہ اگر international جو reporting area ہے اس میں جائے گی خبر تو یہ صاف ثابت ہو جائے گا کہ پاکستانی کا پیٹس ہے کہ یہ یہ نہیں دیکھ پاتی کہ ایک آدمی retail سے کچھ کم پیسے لے رہا ہے اور کچھ input ہے اس کو اتنا enlarge کرنے کے بتا رہا ہے اور وہ کامیاب ہے وہ بھی جیل میں نہیں ہے اور یہ بڑی کامپنیوں کا پیس جب بڑی کامپنیوں کا پیس ہے تو آئی او سی وہ کہاں یا بھائی سال میں نے یہ launch ہوا تھا اس کے علاوہ جو documentation ہے اس کے جو باقی instruments ہیں وہ کہاں ہیں کیونکہ اس کے طریقے آپ کو transaction analysis کا پتہ جال جاتا لیکن آپ کو پتہ اب چلا ہے تو اب تک اپی آر کیا کر رہا ہے میں نے دے دے جواب جی اپی آر کیا کر رہا تھا اس کا جواب ان کو دینا چاہیے دیتا ہوں جی جواب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس presentation کا مقصد یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت سوپر organization ہے یا ہم بہت اچھا کام کر رہے تھے یہ اگر ہم نے یہ آپ سے بات convey کرنی ہوتی تو ہم یہ presentation نہ دیتے ہیں we had a choice not to give it آپ کو یہ presentation چاہیے پہلے نہیں دی گئے یہ جو comparison ہے یہ ہمارے system کا data ہے self reported data کوئی اس میں نیا data point نہیں ہے جو خرابی ہماری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے assessing officer کو اس کی companies کا تو data دے دیا جو اس کے پاس تھی اور وہ بچارہ جتنی اپنی جتنی تنہا پہ ہم اسے رکھتے اور جتنی training کرتے اس پہ وہ محنت بھی چاہتی ہوگی اس نے لیکن system wide جو analytical support ہمیں دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے سکے ہم نے انشاءاللہ ایک transformation plan دنایا اس میں یہ part ہے analytical support کا بھی وہ بھی کریں گے اور اس کی initial چیزیں ہماری ٹیم نے محمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں اکیل صاحب بیٹھے ہیں member عباد دوسرے بیٹھے ہیں انہوں نے اب یہ کرنا شروع کر دیا ہے آپ ہمیں پرانے کی مافی دیں اور آگے انشاءاللہ ہم پوری effort کریں گے کہ اس کو یہ سارا data پہنچائیں بھی دیکھیں آپ کا آپ کی observation بالکل درست ہے یہ کوئی raw data was always available لیکن جو ہم نے پچھلے تین چار پچھلے پچھلے تین چار مہینے سے ہم جو بات کرتے آ رہے ہیں in terms of data analytics right یہ raw data تو ان verticals تو موجود تھا اب اس کو یہ put it all together اور اس کو as a central utility ہم سمجھ کے آگے لے کے جا رہے ہیں because raw data لے کے بھی verticals میں field formations کو بھیج دینا and then say good luck and do whatever you want to do اس قسم کا data i personally think اس قسم کی analytics پہلے ایکشلی fbr میں بھی نہیں آئی because as i said یہ verticals میں رہا ہے یہ horizontal اب آپ دیکھ رہے ہیں across sectors across segments and that is how inshallah we will we will take it forward آپ کا جس كچک سیل سے 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 جا کچھ سے 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 اور input tax adjustment 20% کے مام ب Gall Eva بھی بھی طور پر مدница آپ یہ سمجھتے ہیں کہ county single std full and final flat 10% is the plausible solution to the problem کیونکہ آپ جتنے والد لئے کامل کروڈ دائم چین من صاحب راس پر ہوجائیں کہ دس میں ماجعہی کریں یا پھر اس کے کارے اور یہ پہ آیا پہ آیا پہ وہ پہ اور ایک پرادی کا سکر ہوoڈا ہے تو آپ پر بہنے ایک سلوشان کی ضرور جاتے ہیں ہے ہمیں کلک رائے 10% شرک ہے نمبر وال نمبر كمہ اپنے خیلیا اکے دیکھو اکے دیکھو اس کو کو بلیم دیا موسیقی 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 کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ بتا دیجئے دیکھیں شباز صاحب دو باتیں ہیں آپ دیکھیں ایک آپ نے کہا کہ جو ہماری آرڈٹ فرمز کرتی ہیں دیکھیں جب ہم پرائم نیسٹر صاحب کے پاس گئے تو ترانسومیشن پلان تو ون اف دی مین ریکمینڈیشن سنواز کے آرڈٹ آور سائٹ بورڈ جو ہے اس کو سٹینگٹن کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کی درویشن درست ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈسکلیمر لیا جاتا ہے مینجمنٹ سے اور اس کے بعد جو کمپلیٹلیس آرڈٹ کمپلیٹلیس آف آرڈٹ یا انفرمیشن کی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی یہ ایشو موجود ہے آئی کیپ سائٹ پہ بھی موجود ہے اس کا حل یہ ہے آئی کیپ تو کیونکہ ایک باڈی ہے نا جو سیلف ریگولیٹنگ باڈی ہے تو اس کے باہر کسی ادارے کو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی لئے آرڈٹ آور سائٹ بورڈ بنا ہوا ہے لیکن اسے منزید سٹینگٹن کرنے کی ضرورت ہے پرائی منسٹ صاحب نے ان پرنسپل اپروف کر دیا اب اس پر ایک کمیٹی بنے گی جس میں سی 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 پی سب لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ اس کی ایک سٹینگٹن فارم سامنے آگے یہ مسئلہ حال ہو جائے جو دوسرا آپ نے سوال اٹھایا وہ زیادہ فنڈمنٹل ہے دنیا بھر جو ہے دنیا پوری ویٹ پہ ہی گئی ہے وہ سن سنگل سریج پہ نہیں گئی اور انہوں نے اسے امپلیمنٹ بھی اچھے طریقے سے کیا ہے ہماری امپلیمنٹیشن کی بہت کمزوریاں ہیں جو ہم خود ہی آپ کو بتا رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ویٹ کوئی امپلیمنٹ کر لیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم دو سال کے ایفٹ کے بعد ناکام ہو گئے تو پھر ہم الٹرنیٹو اپشن پہ سوچیں گے لیکن وہ اچھی اپشنز نہیں ہیں سنگل سٹیج والی ملہ وہ آپٹیمل اپشنز نہیں ہیں وہ مجبوری کی اپشن تو ہو سک دی ہے جیسے کسی زمانے میں شاید آپ کے ہاں تھا بھی لیکن ہم ویٹ کو اچھی طرح چلا نہیں سکے یہ تو ظاہر ہے جس طرح ملس صاحب نے آپ کو پورا ڈیٹا سے بتایا ہے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ویٹ چلا پائیں انڈیا نے چلا لیا ہے ہمیں تو ویسے تھوڑا you know we will feel bad کہ انڈیا نے چلا لیا اور ہم نہیں چلا سکے پوری کوشش ہوگی ہم capacity بڑھائیں گے بہت ساری چیزیں آپ transformation plan میں دیکھ چکے ہیں اگر وہ ہم ساری چیزیں کر پاتے تو یہ ای ایف بی آر انشاءاللہ اسے یہ سارا کام چلا لے گا میرا تو یہ belief ہے i have a faith in that لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ effort کرتے ہیں کئی نہیں تو پھر ہم دوسری طرح ہے حمد آپ کو شاید کرتا ہے دنک شاید آپ کو شاید کرنے چاہیے ہم نے اس کو سنگل سٹیج ٹیکس پر چلایا تھا اور دنیا جو ہے وہ 53 کانٹیز یورپ پلس ہمارا ریجن وہ ویٹ پر چلے گئے ہوئے ہیں امریکہ صرف ایک ایسا ملک ہے یوئیس جو سنگل سٹیج ڈیٹیل ٹیکسیشن کر رہا ہے اس کا ریٹ پانچ سے سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اگر ہم یہ اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس یا دس پرسنٹ ٹیکس ریٹیل سے زیادہ دے تو اس کی لیکنٹی اتنی بڑی طرح سے خراب ہوگی پر چل نہیں سکتا تو ویٹ کا مقصد ہوتا ہے 3% ٹیکس میکسیمم ایٹ ایوری سٹیج اور چھ سات سٹیجز میں یہ اٹھارہ پرسنٹ بجاتا ہے تو ہماری رکومنٹ آئیم ایپ کے ساتھ ہے اور آگے بھی جیسے لے کے چاہتے ہیں سو ہم اپنی کمزوریاں دور کریں گے اس کی بجائے کہ ہم وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیں دو اپشن ہے نا سر سر میں ایک observation ہے ایک دور سر میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو لگتا یہ ہے کہ جن کے اوپر آپ کلائی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو سی ایف اوز یا ایک سوڑیل آڈیٹرز کی رہا سا بات کر رہیں اس میں تو کوئی مجھے تو کوئی شک نہیں ہے لیکن سر جو سوال ہے میں تو یہ ہے کہ یہ جو اگر انپوٹ ایجسمنٹ کی اندر فراڈ ہو رہا ہے ہم ایف سی ایف او کو یا کامپنیز کو تو کہہ رہے ہیں لیکن جو انٹرنل فسیلیٹریٹرز ہیں اس پر خاصلک پراغ پراغ کی مدد کے بغیر یہ صرف راڈ ہو ٹھیک بات کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں سر کے بہا میں وہ یہ رہا ہے سر ایک سمجھ گیا سر ایک سمجھ گیا جی جی پلیز بہا میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا ریکارڈ چینج کیا جائے لوگوں کا بی بی سٹی کراچی کا آپ کو سر میرے پتھتا ہو رہا ہے کراچی میں ایک بندہ خود اٹھتی کہہ رہے ہیں بتا نہیں وہ ان کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے بیلر کارڈ چینج کرتی ہے جو اس کو استعمال کی ہے بہا میں کیا کر رہے ہیں جو آپ کے باس میں ہے آپ جواد دیئے اور پھر یہ بھی دو لوگ باتیں میں بتا دیتا ہوں دیکھیں پرال میں جو خرابی ہے اس کو ہم پورا پرال کا ریسٹرکشنگ پلین بن گیا ہوا ہے آج اگر آپ چاہیں گے تو اس کے بعد میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا ہم ایک بہت اچھا ہائی کوالیٹی بورڈ جو ہے وہ نوٹیفائی بھی کر دی ہے بہت اچھے لوگ ہم نے دونے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ ہیں میں بھی اس بورڈ پر نہیں ہوں پرائیوٹ سیکٹر لیڈ ہے اور اچھے لوگوں کا اس ملک میں اس سے اچھے لوگ چاہیے ہم نہیں دون سکتے تھے پوری افرٹ کر کے میند کر کے دونے ہیں پرال کی پوری ریسٹرکچرنگ ایک آسف پی رپور کمیٹی تھی انہوں نے بہت میند کر کے بنائی ہے اور بلکل اس کی لائن کیونکہ ہمیں ان پرنسپل اپروول مل گئے تھوڑا ٹائم لگے گا پرال بلکل خرابی ہے جیسے ہمارے سام میکموں میں خرابی ہے پرال میں بھی خرابی ہے پرال کی خرابی کا نقصان زیادہ ہے تو اس لیے ہمیں وہ آپ نے درست observation ہے آپ کی اور اس حد تک آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے کہ اس کو ٹھیک کیے ہوئے تو یہ سارا ہی نظام ٹھیک کرنا ہے سکتے ہیں اس میں پرال بھی شامل ہے اور پرال کا ایک مجر اس میں شامل ہے اور انٹرنل سیلیٹیٹر یس سیلف اسیسمنٹ موڈ میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو بیسیکلی ازمشن یہ ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ چیزوں کو تو آپ نے ایکسپٹ کر لینا تو آپ نے ایک دو پرسنٹ کا آرڈٹ کرنا ہے ہماری آرڈٹ کپیسٹی بھی بہت لیمیٹیڈ تھی آپ کو پتا ہے ہم نے transformation plan میں تین سو پچپن آڈیٹر the kind of improvement adjustment جو آپ نے دیکھی ہے ان میں سے بھی بہت سے compromise ہیں دوزار چھے سے پہلے recruit ہوئے تھے تو ہم ایک massive auditing کپیسٹی بھی create کر رہے ہیں یہ دونوں پرال والی سائٹ پہ technology والی سائٹ پہ اور digitization والی سائٹ پہ پلاس وید آرڈٹنگ کپیسٹی کیونکہ آرڈٹر اگر آپ کے پاس اچھی قوالیٹی کے ہوں گے چھارڈٹ کریں گے تو ڈیٹرنس کریئے ہوگا but those things will take time مطلب اس میں تین مینے کسی میں لگیں گے کسی بھی چھے مینے لگیں گے ان میں سے کوئی area ایسا نہیں جس پہ we haven't thought about it we haven't designed an intervention لیکن there اس میں time لیکن in the meantime میں خموش نہیں رہ سکتے جب میں کہتا ہوں cfo کو واثرائیز representative واثرائیز representative ہیں جو sign off کرتے ہیں basically تو آج ہم انہیں warming دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں آپ معافی نہیں ہوگی لیکن آپ کچھ ایٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن مطلب صاحب جو we have been very clear right from the beginning کہ اگر آپ acknowledge نہ کریں کہ ہمارے ہاں issues ہیں then you can't do anything about it جو ہم نے میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو کسی بھی جگہ کو آپ نے ٹھیک کرنا it's people process technology یہ overall transformation plan جو ہے یہ ان تینوں چیزوں پہ ہے and therefore you have to start with the acknowledgement کہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے اگر آپ کہیں یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی بتائیے ایک figures آپ کو دے دوں کہ last year ہم نے صرف تین پرحال کے officials کو arrest کیا جس میں سے دو ابھی تک جیل میں اور انہیں almost ایک ساتھ ہو گئی جی i think if he اسی اسی tax fraud کے tax fraud اور کوئی question ہے نہیں ایدھر کوئی بندہ ہے جو regulate کر رہا ہے جی جی بتا سلاملا سامنے سلاملا سامنے سلاملا سامنے سلاملا 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 یہ تو یہ دانے آپ کے 3.4 پیئر کا آپ کے tax gap کہ لیں آپ آپ کے tax gap سلاملا سامنے میں اس کے علاوہ نہیں نہیں اس کے علاوہ بھی اور ایک آپ کہہ رہے ہیں آج ربانی کہ جو فران ہم 24 ہے 24 23 اس پر ایمینیسٹی دے رہے ہیں نہیں نہیں دے رہے ہیں ایمینیسٹی بالکل ایسی بات آپ commitment دے رہے ہیں ایمینیسٹی اگر آتی ہے اس میں تو آپ پھر آپ commitment بلکراندی کو بازی میں اپنے 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 بہت سارے cases میں دے دے تو آپ گرنٹ دے رہے ہیں کہ کوئی political personality آتی ہے ایمینیسٹی ایمینیسٹی راڈ پھر آپ پیچھے دے یا کوئی اس پہ کوئی ایسی commitment دے رہے ہیں آمدی رکار دیکھیں میں ایک ہی بات کرتا ہوں ہمارے پاس چارہ نہیں ہے نمبر ایک اگر فرض کریں ہم نے چیزیں چھپانی ہوتی یا ہم نے ایسا کام کرنا ہوتا ہے اس کو کور دے دیں تو آپ کے سامنے آکے ہم نے جو ساری یہ پریزنٹیشن دی ہے in a very transparent manner ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہم آپ کے ساتھ رام سے بیٹھ کے بات کر لیتے کہ یہ ہے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں to come میڈیا اور مقصد یہ ہے کہ ہم کرنے دو ہم چیئے دن ہو گئے ہیں کوئی پولیٹیکل سوارش بجے نہیں آئی کسی بندے کوئی پولیٹیکل سوارش نہ کوئی پولیٹیکل سوارش آپ ریٹیو ہوگی انشاءاللہ آپ نے سیل سیکس کے مال سے پاک کی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں معاشی محاص پر ہم بہتر پزیشن میں آگئے ہیں ملکی محشت بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں مہنگائی اور پولیسی ریٹ نیچے آیا ہے یہ کہنا تھا محمد اور انگزیب کا پریس کانفرنس کر رہے ہیں بشاور وزیری اللہ